ہیلو ارمان گوڈ مارننگ دیسی جنکت ویلکم بیک ٹو چینل اس ویڈیو میں کریں گے نئے بھی اسے سار امار کے لیے جنرل اوینس کے پریویس ایر پچیس کوشن بیس پلس آئی کرنے کا ٹارگٹ ہندی اور انگلیز دونوں لگز میں ہیں بہت سارے سسکرائبز یوٹیوب چینل پر نئے جوڑے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ٹیلی گرام چینل جائن نہیں کیا ہے ڈسکرائبز یوٹیوب چینل پر لنک دیا ہوا یا پھر آپ ڈائریک ٹیلی گرام پر جا کے سچ کریے اپنا ٹیلی گرام چینل آ جائے گا جرور جوائن کر کے رکھئے دیکھئے یہ پریویس ایر کوشن ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میموری بیسٹ کوشن ہوتے ہیں ابھی آپ ایکزام دینے جاؤ گے تو ایکزام دے کے آو گے پانسے سات کوشن آپ کو جو آسان آسان آپ کر کے آئے وہ آپ کو یاد رہیں گے تو سٹوڈنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ یہ کوشن پوچھے گئے تھے وہ چھوٹے چھوٹے کوشن سی ان کو یاد رہتے ہیں جو آسان آسان کوشن ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے لاشٹ ویڈیو بھی جو پریویس ایر کے دیکھئی تھی اس میں آسان آسان کوشن تھے چھوٹے چھوٹے اس ویڈیو میں بھی ہیں اور ایسے ہی ٹوٹل پانسو کوشن میں آپ کو کربانے والا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے آپ پانسو کوشن ٹوٹل پانسو کوشن کو دھیر سارے کوشن آپ کے اگزام میں آئیں گے دیکھیں فرسٹ کوشن آپ کی سکرین کے سامنے ہے کوشن پوچھا گیا تھا کسی شپٹ میں ستیس دھون انتریچ کند کہاں پرستیت ہے تیویندرم میں ہیدر آباد میں بینگلور میں یا پھر سری ہری کوٹا میں رائٹ آنسر ٹک کریے رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہوگا ستیس دھون انتریچ کندر آندھ پردیش کے سری ہری کوٹا میں اسٹیت ہے اگلا کوشن دیکھیں سیکنڈ نمبر کوشن ہے وکرم سارا بھائی انتریچ کندر کہاں اسٹاپیت ہے ویڈیو وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر اسٹیبلیسٹ مہاراست میں تروندرم میں گزرات میں آندھ پردیش میں رائٹ آنسر ٹک کریے رائٹ آنسر اس کا آپشن نمبر ڈی ہوگا وکرم سارا بھائی انتریچ کندر کیرل کے تروندرم میں اسٹیت ہے بی نمبر رائٹ آنسر تھرڈ نمبر کوشن دیکھیں کس مہادیوب کو پیاسی بھومی کہا جاتا ہے وچ کانٹیننٹ اس کارلڈ ترسٹی لینڈ ایشیا افریقہ دچھڑ امریکہ اوستیلیا تھرڈ کا رائٹ آنسر بتاؤ رائٹ آنسر اس کا آپشن نمبر ڈی ہوگا پاوستیلیا مہادیوب کو پیاسی بھومی کہا جاتا ہے فورت نمبر کوشن روس کی قرانتی کس ورس ہوئی وارٹ ایئر ڈیڈ دہ رشیان ریولیوشن ٹیک پلیس انیس سو گیرہ سترہ سنواسی سترہ سو سترہ فی سترہ سترہ انیس سو سترہ فی سترہ سو کیاون رائٹ آنسر اس کا انیس سو سترہ اسوی میں روس کی قرانتی ہوئی تھی تو سی نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا فیتھ نمبر کوشن دیکھئے ارجن کیا ہے ایک مسائل ہے ایک رڈار ہے ایک جہاج ہے یا پھر ایک یدھک ٹینک ہے دیکھیں ارجن آپ کا ایک یدھک ٹینک ہے آپشن نمبر ڈی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا سکھت نمبر کوشن دیکھئے پانی پت کا تیسرا یدھ کب لڑا گیا when was the third war of پانی پت fought پندرہ سو بیس پندرہ سو چھبیس پندرہ سو چھپن سترہ سو ایک سٹ تیسرا یدھ پوچھا گیا ہے سترہ سو ایک سٹ میں لڑا گیا تھا آپشن نمبر ڈی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا سیونتھ نمبر کوشن دیکھئے کوشن ہے تاسکند سمجھاؤتا یہ کب ہوا when did تاسکند ایگریمنٹ ٹیک پلیس انیس سو بانسٹھ چونسٹھ چھانچھٹ یا پھر ارسٹھ میں بتائیے رائٹ آنسر رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہوگا تاسکند سمجھاؤتا انیس سو چھانچھٹ اسوی میں ہوا تھا نس دیکھئے ایرتھ نمبر ہجری شموت کا پرارم کب ہوا when did ہجری شموت بیگن چھہ سو تیس عیسوی میں چھہ سو بائیس عیسوی میں اٹھاون عیسوی میں یا پھر اٹھتر عیسوی میں آٹھوہ کا رائٹ آنسر بتائیے ہجری شموت کا پرارم بھوگا تھا چھہ سو بائیس عیسوی میں آپشن نمبر بھی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا نائنت نمبر دیکھئے تیجس کیا ہے what is تیجس ایک رڈار ہے ایک مشائل ہے ایک لڑاکو ویمان ہے یا پھر ایک ٹینک ہے بتائیے تیجس آپ کا ایک لڑاکو ویمان ہے فائٹر پلین آپشن نمبر سی رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹینت نمبر کوشن دیکھئے پانی پت کا دو تی یدھ کب لڑا گیا when was the second war of پانی پت fought سترہ سو اکسٹھ پندرہ سو چھپن پندرہ سو چھبیس یا پھر پندرہ سو چودہ رائٹ آنسر آپشن نمبر بی پانی پت کا جو دوسرا ہی ادھر ہے وہ پندرہ سو چھپن اسوی میں لڑا گیا تھا نیسٹ کوشن دیکھئے کوشن نمبر 11 کوشن ہے پرطہم انترچ پریٹک کون ہے who is the first space tourist وکرم سیٹ جان ویلیمز کرنل گدافی ڈینش ٹیٹو رائٹ آنسر ٹک کریے 0.25 کی نگیٹیو مارکنگ ہے مطلب جو کوشن آپ کو نہیں آرہا ہے اس کو چھوڑنا ہے ٹکہ نہیں لگانا ہے میں نے دیکھا دیکھئے میں نے آپ کو اسے سار امار کے لیے ٹیسٹیز پروائیڈ کری تھی پہلا ٹیسٹ فری تھا آپ لوگوں نے لگایا ہے میں نے سب کے ریجلس دیکھیں نوٹس کیا ہے گلتیاں کریں اور یہی گلتیاں آپ کو صدہرنی ہیں بتا دیتا ہوں جیسے ایسے سار کا سو کوشن کا پیپر مین آپ کو دیا اس میں آپ نے پچاسی کوشن اٹیمٹ کیے پندرہ آپ نے چھوڑے ٹھیک ہے پچاسی میں سے پیتالیس آپ کے صحیح تھے تو پیتالیس نمبر آپ کا ہو گیا لیکن جو چالیس آپ کے بچے وہ گلت تھے تو دس نمبر آپ کا کٹ ہوگا کیونکہ پوائنٹ ٹو فائب کی نگیٹیو مارکنگ رہے گی تو جو آپ کا سکور پیتالیس بن رہا تھا وہ آپ پیتالیس بنے گا بس یہی وجہ کافی آپ کا سیلیکشن روک نگلے تو جتنے کوشن آپ کو آتے ہیں آپ کو صرف سو میں سے پیتالیس ہی آ رہے تو آپ پیتالیس ایکجام میں کر گیا ایسے مت کریے کہ آپ ستر رسی کرنے چکر میں جو پیتالیس سکور آ رہا ہے اس کو بھی آپ تیس کے نیچے کر دو ٹھیک ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے الیوند کا پرثہ منترج پریٹک ڈینیس ٹیٹو تھے آپشن نمبر ڈی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا ڈینیس ٹیٹو ٹویلت نمبر کوشن دیکھئے تارائن کا دوتی یدھ کب ہوا ونڈ ڈڈ ڈا سیکنڈ بیٹل آف تارائن ہیپن گیارہ سو اکیانبے بانوے چورانوے یا پھر اٹھانوے میں ٹک کریے پتا ہے تو تارائن کا دوتی یدھوہ تھا سن گیرہ سو بانوے اسوی میں تو بی نمبر اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا تھرٹینت نمبر کوشن دیکھئے دوتی یدھو کب سے کب تک لڑا گیا ہاؤ لانگ واز ورلڈ وار شیکن فورٹ انتالیس سے پیتالیس چالیس سے چھالیس بیالیس سر تالیس سے انیس سو چوالیس سے انیس سو پچاس بتائیے تھرٹینت کا رائٹ آنسر دوتی یدھو سیدھ لڑا گیا تھا سن انیس سو انتالیس سے انیس سو پیتالیس تک تو آپشن نمبر اے رائٹ آنسر ہوگا فورٹینت نمبر کوشن دیکھئے کوشن ہے انترچ میں جانے والا پرتم بھارتی کون ہے who is the first Indian to go into space سونیتا ولیم کلپنا چاولا راکیش شرما ان میں سے کوئی نہیں آپشن دیکھ کے بتا ہے نا اس میں سے کون پرتم بھارتی ہے رائٹ آنسر سی نمبر راکیش شرما انترچ میں جانے والے پرتم بھارتی ہیں فپٹینت نمبر کوشن دیکھئے کوشن تھا کی چندما پر مانوں کو پہنچانے والا پرتم انترچ یان کون سا ہے who is the first aircraft to deliver humans to the moon لونہ 5 لونہ 9 اپولو 10 یا پھر اپولو 11 بتائیے رائٹ آنسر آپشن نمبر اپولو 11 تھا پرتم انترچ یان دی نمبر سیسٹینت دیکھئے گاندھی ایرون سمجھاؤتا کب ہوا when was گاندھی ایرون پیکٹ 1930 32 39 31 بتائیے رائٹ آنسر اس کا 1931 گاندھی ایرون سمجھاؤتا کب ہوا سن 1931 17 سیونٹینت نمبر دیکھئے کرپ شمیشن بھارت کب آیا when did کرپ شمیشن come to india 1942 32 16 یا پھر 1946 رائٹ آنسر بتاؤ کرپ شمیشن بھارت آیا تھا 1942 اس بھی میں آپشن نمبر ایرون آنسر ہو جائے گا ایٹینت نمبر دیکھئے وکرم شمیشن وکرم شمیشن کب پرارم بھوا when did وکرم شمیشن وکرم شمیشن اسٹارٹ 78 ایشا پور 57 ایشا پور یہ اس کو سستر کرلو سستر ایشا پور یا پھر 58 ایشا پور رائٹ آنسر بتاؤ رائٹ آنسر اس کا آپشن نمبر بھی ہوگا وکرم شمیشن وکرم شمیشن پرارم بھوا 57 ایشا پور بھی نمبر نائنٹینت نمبر دیکھئے چندما پر پیر رکھنے والا پرطم وقتی کون ہے who is the first person to set foot on the moon راکیش شرما نیل آمسٹرانگ یوری گاگرین ویلینٹینا تیرشکوہ نائنٹینت کا رائٹ آنسر چندما پر پیر رکھنے والا پرطم وقتی نیل آمسٹرانگ ہے تو آپشن نمبر بھی رائٹ آنسر ٹونٹی نمبر کوشن دیکھئے راشتی صدور سمویدن کیندر کہاں استیت ہے where is انڈین ریموٹ سینسنگ اسٹیٹیوٹ لوکیٹیڈ تیویندرم میں ہیدراباد دہرادون احمد آباد بتائیے انڈین ریموٹ سینسنگ انسٹیٹیوٹ یہ انسٹیٹیوٹ استیت ہے دہرادون میں آپشن نمبر سی رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا ٹونٹی فرسٹ نمبر دیکھئے کوشن ویسو کا سب سے بڑا دیکھ کون سا ہے which is the لارجسٹ آئیلینڈ in the world شماترہ سری لنکا گرین لینڈ جاوہ ٹک کریے رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ویسو کا سب سے بڑا دوئیپ گرین لینڈ ہے ٹونٹی سیکنڈ نمبر دیکھئے چھت پھل کی درستی سے سب سے چھوٹا راج which is the smallest state in terms of area سککم مڑیپور ایمانچل پردیش گوہ بتائیے رائٹ آنسر گوہ جو ہے یہ چھت پھل کی درستی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راج ہے ٹی نمبر آئیٹ آنسر ہوگا ٹونٹی تھرڈ نمبر کوشن دیکھئے بوشمن جنجاتی کا نواز کہاں پرستیت ہے where is the بوشمن tribe inhabited نیوزی لینڈ امیزن گھاٹی کالہ ہاری مرستل یا پھر پاکستان میں بتائیے بوشمن جنجاتی کا نواز کالہ ہاری مرستل میں ہے تو آپشن نمبر سی اس کوشن کا رائٹ آنسر ہوگا ٹونٹی فورت نمبر دیکھئے کوشن ہے پرائی دیوپی بھارت کی سب سے لمبی ندی کون ہے which is the longest river of peninsular انڈیا نرمدہ کاویری گنگا گوداوری ٹک کریے رائٹ آنسر گوداوری پرائی دیوپی بھارت کی سب سے لمبی گوداوری ندی ہے تو دی نمبر رائٹ آنسر بھارت کی سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل کون سے ہے which is the largest fresh water lake in انڈیا وولر چلکا ڈل جھیل یا دیوتال جھیل ٹک کریے رائٹ آنسر اس کا آپشن نمبر یہ ہوگا بھارت کی سب سے بڑی تاجے پانی کی جھیل وولر جھیل ہے دیکھیں یہ کوشن چھوٹے چھوٹے تھے آسان تھے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ کوشن ساتھ ہوں گے لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پریویس یہ نہیں میں نے آپ کو دوہزار تیس کے پہلے بیچ میں کوشن پوچھے گئے تھے تینوں سوٹ میں نبی میرے پاس رکھے تھے میں نے آپ کو کروائے تھے چھوٹے چھوٹے آسان آسان یہ اس سے پہلے کی کوشن ہے 2019 2020 اس ٹائم کی کوشن ہے اور بہت ہی اچھے کوشن ہے چھوٹے چھوٹے کوشن سے پوچھے جاتے ہیں ٹوٹل یہ پانسو ہے اگر یہ پانسو کریں گے تو کافی سارے جام میں آ جائیں گے تو کسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے بتاؤ اور ٹیسٹ کی طریقے لگایا ہوگا تو پچیس میں سے سکور کیا رہا آیا اس ویڈیو میں کمنٹ کریے کہ آپ کو کیسی لگی اور پچیس میں سے آپ کا سکور کیا آیا اس کے علاوہ ہماری ایپ پہ جائیے وہاں پہ سسر ایمار کے لئے ٹیسٹ آ چکی ہے پہلا ٹیسٹ فری ہے آپ کو بائی کرنے کی جورت نہیں ہے صرف آپ کو ایک ہی لگانا ہے تو جائیے اس ایس ایمار کا پہلا ٹیسٹ لگائیے ٹیسٹ لگانے کے بعد آپ کا ریپورٹ کارڈ ریڈی ہوگا آپ کو دیکھے گا کہ اس ٹیسٹ کو